نورڈن ایریاز اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آسف علی زرداری نے جو ایران کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپلائن کا انیشیٹیو لیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے کیونکہ یہ ہمارا فیوچر اینجی ریکوائرمنٹ کو سیکیور کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو کرٹیسیم آئے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں اور ایسا ایسے کہ کرٹیسیم کیپس پیپل آن دیر ٹوز ٹھیک ہے نا اب ایک میں تو سمپل بات جانتی ہوں کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ وہ لوگ جو جنرل مشرف کے نیب زدہ رہے تو وہ آج انگلیاں اٹھائیں اور اترازات کریں تو یہ بات جو ہے یہ درستی دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ یہ سارے جو پچھلے ہفتہ دس دن میں جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے انٹیلیجنس اپریٹس کی باتیں ایک دم سے نکل آئیں یہ ساری بات میں یہ دیانتداری سے سمجھتی ہوں کہ یہ مشرف کے ٹرائل کے ڈیمانڈ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کی گئی مشرف کا ٹرائل آج سے پندرہ دن پہلے آپ ہی کے ذرائع میں میڈیا میں بڑا ہٹ ٹاپک تھا اب مشرف کا ٹرائل جو ہے وہ کون انٹرس ہیں جو کہ نہیں چاہتے سعودی عرب بھئی ہم سوورن سٹیٹ ہیں ہماری سوورنٹی اگر ہم یہاں پہ پاکستان میں بہت ذکر کرتے ہیں امریکنوں کے حوالے سے سوورنٹی کا تو سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہمیں سوورنٹی کا ذکر کرنا چاہیے آخر کار سوورنٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ریاست جو ہے وہ آپ کا دوریں کھینچ لے تو آپ کہیں کہ نہیں جی اب دیکھیں اب ہمارا ذہن بدل گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنرل مشرف وہ خود بڑکیں مارتے ہیں ان کو بڑک مارنے کی عادت ہے تو ابھی وہ کوئی آج اخبار میں تھا کہ کسی کروز پہ پھرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بحاف پہ جو ان کے لکھنے والے تھے وہ بھی ساتھ پھرتے رہے ہیں اب والا عالم میں نے تو یہ سنا تھا کہ بیوی کے ساتھ کروز کریں تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑی سزا ہو گئی جنرل مشرف کو بہرحال بیوی کے ساتھ کرنا سزا ہے ہاں یقینا ہوگی تو جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو یہ بڑک مارنے والے جو سابقہ جنرل ہیں اب ریٹائیڈ ہیں تو یہ بڑکیں مارنے کے بجائے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کریں عدالت آزاد ہے اور یہ بہت بڑا کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے کیونکہ اگر میڈیا نے چیف جیسٹس افتخار چودری کی ایشو کو الائیو نہ رکھا ہوتا تو شاید وہ بہت بھلے ججز کی طرح چیف جیسٹس بھی ہمارے مثلا جیسٹس سیدو زمان صدقی بہت بھلے تھے جیسٹس سجاد علی شاہ بہت بھلے تھے اور کئی اتنے اور ججز آئے ہمارے جو کہ بہت بہترین لوگ تھے لیکن ان کے ایشو جو انہوں نے ریز کیے وہ آگے نہ بڑھائے گئے تو وہ بات جو تھی ان کی وہ رہ گئی اب چیف جیسٹس افتخار چودری اور جو ہماری فاضل عدالت ہے اس کی ایک سجدھج بنی ہے اور اس سجدھج کے باعث ان کے پاس یہ وہ ایسا ادارہ ہے جس پہ جنرل مشرف کو بھی اعتماد کرنا چاہیے اور انصاف کی توقع کرنی چاہیے تو بجائے بڑھ کے مارنے کے اور ادھر ادھر چوہے کی طرح بھاگنے پھرنے کے اور سعودیوں کے جبوں میں چھپنے کے تو وہ بہادر فوجی ہے اس کو آئے آج چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں آئے اور ان کے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ ان کا ادارہ ان کو یہ مشورہ دے کہ دیکھیں جنرل آپ ہماری ادارے کے وقار کو برقرار رکھنے کی خاطر آپ آئیں اپنے وطن اور اپنے آپ کو آپ عدالت میں پیش کریں آپ دا سنسے پر یہاں پر دو سوال ہیں ایک یہ آپ نے کہا کہ یہ جو سارا برگڈیر امتیاز والا چکر شروع ہوا ہے ساری بات جنرہ علیشن صاحب نے کیا یہ پرویز مشرف کے ٹرائل سے دھیان ہٹانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتی ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں پھر تو تھوڑا سا پٹیکلر رائز کیجئے تھوڑا سپیسیفک ہو جائیے کہ بتائیے کون لوگ ہو سکتے ہیں اگر مجھے بیٹا معلوم ہوتا کہ یہ کون انڈیویجولز ہیں تو میں تو نام لے لیتی لیکن مجھے آپ اتنی سریٹ فارورڈ ہیں کہ آپ نام لے لیتی ہیں میں نام لے لیتی لیکن میں جنوینلی میں I can't point my finger at an individual لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو material evidence ہے وہ یہی ہے کہ جو hot topic of discussion تھا وہ پرویز مشرف کا ٹرائل تھا اور یہ پچھلے 8-10 دن 15 دن کی جو خبریں جیسے اچھا لی گئی ہیں اس کے باعث وہ پرویز مشرف کے ٹرائل والی بات جو ہے وہ اب بالکل مدھم ہو گئی یہ back burner پہ چلے گئے میں یہ کہہ رہی ہوں as a پاکستانی as a tax paying citizen and as a proud tax paying citizen اچھا یہ میرے بارے میں کسی اخبار نے اداریہ لکھا کہ اوہو وہ بچاری falling for small change تو اب میں تو اداریہ نہیں لکھتی ہوں لیکن تو میں لکھتی کہ اچھا تو you're into big bucks تو مجھے سمجھاؤ کہ big bucks small change کی میرے اوپر بجلی چوری کی جی ڈھائی لاک کی جی isi سے پیسے لے لیے جی پانچ لاک کے بھئی presidency سے میں تو distinction کرتی ہوں نا اداروں کی presidency ایک الگ ادارہ ہے isi military کا ایک زیلی ادارہ ہے presidency سے کوئی امل ہوتا ہے تو میں اس کو isi کا عمل نہیں سمجھتی رہی اور آج بھی نہیں سمجھتی head of the state کی طرف ستھا آپ سمجھتی اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری وہی presidency ہے presidency تو ادارہ ہے جو جنرل مشرف کی presidency تھی اب جنرل مشرف کی presidency جو تھی اس میں وہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا غلطی کوتائی ہر ایک سے ہو جاتی ہے لیکن جنرل مشرف رائے فرار ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے یہ ان کے سابقہ عودوں کا تقاضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دے ٹھہرائیں اور اگر وہ اپنے آپ کو جواب دے ٹھہرائیں گے فاضل عدالت بھی انصاف کرے گی اور پاکستان کی عوام بھی کہ وہ قصوروار ہیں جس عمل کے اور میں سمجھتی ہوں دیانتداری سے میں دیانتداری سے سمجھتی ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں دو بہت قداور پاکستانیوں کی جانیں جو ہے نا وہ لے لی گئیں اور ریاست کے ادارے ان سے ان میں ملوظ رہے اور ریاست کے ادارے جب ملوظ ہوتا ہے کسی کی جان لینے میں تو جو سربراہ ریاست ہوتا نا اس کی ذمہواری آٹومیٹکلی بن جاتی میرا اشارہ ہے نواب اکبر خان بگٹی کی جانب اور شہید بی بی بینظیر پٹو کی جانب یہ بالکل ایک فیکٹ ہے کہ بی بی بینظیر دن دہاڑے راول پنڈی میں ان کی جانز آیا ہو آپ ان کو ذمہ دار سمجھتی ہیں پرویز مشرف کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کا فرض تھا اولین فریضہ تھا کہ بینظیر بھٹو کی لائف وہ پروٹیکٹ کریں to the nth degree یہ ان کا فریضہ تھا اور جنرل مشرف نے ٹیلیویشن پہ آ کے کیا کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا وہ کھڑی ہو گئی اتنی بے دردی اور دیکھیں نا جنرل مشرف کو کس نے روکا تھا جب وہ ان کا جنازہ گیا ہے جیسے ان کے باپ کا جنازہ گیا ناوڑے رو تو جنرل مشرف کیا تازیت کے لیے نہیں تھی جا سکتے جنرل مشرف اگر بالکل فری آف آل گلٹ ان آل بلیم تھے تو وہ کیا جا کے ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں تھی رکھ سکتے ریاست کا ہاتھ ہوتا اب میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے ساتھ ریگا